ایک کتاب میں جو حضرت جی نے ایک اور واقعہ لکھے ہیں جاپان کا حضرت نے فرمایا کہ کسی ائرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو اب یہی لباس سفیت قمید چلوار اور پگڑی اسی طرح سے فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے سامنے سے گزرا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی اور شاید اس نے پی بھی بھی تھی مجھے دیکھ کے رکا کہن لگا کہ میں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں میں کہا آپ ہو سکتے ہیں اس کے بعد وہ چلا گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ شاید اس کو لباس پسند آیا ہوگا حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی پوچھتا ہے لباس آپ کیوں پہنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجھے کیوٹ لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ان کو کونہ سنت ہے یا کوئی بات تو پھر آگے سے آرگیومنٹ شروع ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے پسند ہے تو اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوتی حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس قسم کی بات سوچ رہا تھا تو اتنے میں وہ میرے پاس آیا تو وہ شراب کی بوتل پھیک کر آیا تھا موہات وغیرہ صاف کر کے دھوکے آکے کے میری برابر علی سیٹ میں بیٹھ گئے اور کہ پھر اس نے یہ کہا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں حضرت فرماتے ہیں کہ آپ ایسا لباس پسند کرتے ہیں کہ نہیں میں نے آپ کے چہرے پر جو نور دیکھا ہے میں اس طرح سے بننا چاہتا ہوں حضرت فرماتے ہیں کہ میں متوجہ ہوا کہ اچھا کہ شہد اللہ نے اس کے لئے کوئی رحمت کا فیصلہ کر لی ہے تو میں نے کہا بھئی تم تو مجھ سے بہتر ہو سکتے میں کہا میں کیسے آپ سے بہتر ہو کیوں نہیں ہو سکتے بالکل ہو سکتے تو بھئی کیسے ہو سکتا ہوں کہ بھئی آپ تعرف ہو آپ اس نے کہا جی میں ایم ایس ای یہاں پہ کر چکا ہوں سائنس میں اور میرا ایک بہت بڑے ادارے میں میرا یہ پوسٹ ہے اتنی زیادہ میری سیلری ہے اتنا نوجوان میں خوبصورت ہوں یا ہر روز مجھے کسی نہ کسی جگہ گناہ کی دعوت ملتی ہے ہر دن میرا مہمان ہوتا ہے یا میں کسی کا مہمان ہوتا ہوں تو اس طرح میری زندگی گزر رہی ہے تو میں کیسے آپ سے بہتر بن سکتا ہوں میں فرمایا کہ ہو تو ہو جائے گا لیکن آپ بات تو سنو کبھی آپ بیت کے کلمات پڑھو توبہ کے کلمات پڑھو یہ کچھ عامال ہیں اس کو پابندی سے کرو تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر کر دیں گے خیر وہیں پہ برابر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ائرپورٹ کے اوپر ہی وہ شخص یہ نوجوان جاپان میں کسی کمپنی میں اچھی پوزیشن پہ جاب کر رہا تھا تو وہیں پہ بیت ہو گیا سنت مسلمان تھا توبہ کے کلمات پڑھے حضرت جی نے اس کو معامولات کا طریقہ بتایا سارے جو معامولات ہیں وہ بتائے اور دونوں کا نمبر آپس میں ایکسچینج ہوا اور پھر وہ اپنی طرف اور حضرت اپنے صفر میں کہتے ہیں کہ تین مہینے کے بعد اس نوجوان نے انگلیش میں لیٹر مجھے لکھا فرماتے ہیں کہ وہ لیٹر میں نے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے اسے جو باتیں بہت اہم لکھی ہیں تفصیل وعقی کے ساتھ کہ حضرت ایک تو میں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں اور کبھی مجھے تحجد بھی مل جاتی ہیں دوسری بات یہ لکھی کہ میں حیران اس بات پر ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے بچا ہوا جاپان کے کسی شہر میں گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے اب بچا ہوا ہوں جب اس نے پہلے یہ بات کی تھی خط سے پہلے اس پہلے میٹنگ میں ملاقات میں تو اس نے کہا کہ میں کیسے ہو سکتا ہوں کہ میں تو ایسی جگہ پر ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم تو نہیں ہو سکتے لیکن اللہ تو بچا سکتے ہیں کہاں اللہ تعالیٰ تو کر سکتے میں نہیں بچ سکتا لیکن اللہ تو قدرت رکھتے ہیں وہ تو مجھے بچا سکتے ہیں پھر وہ بیٹھ ہوا چیزیں لے کے کہ ہم معاملات کرتا رہا تو تین مہینے بعد اس نے ختم یہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ لکھی ہیں کہ میں پانچ وقت کا نمازی بن گیا کبھی تحجد بھی مل جاتی ہے کسی وقت اور میں گناہوں کے سمندر میں رہتا ہوا گناہوں سے بچا ہوا اس کے بعد پھر حضرت جی نے ایک جواب اس کو لکھا اور جواب میں حضرت نے نہیں لکھا اس کو کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرہ دیا کرتی ہیں دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا تو ہم ذکر کی پابندی مراقبے کی پابندی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں فرماتے اور ایک نوجوان جاپان جیسے شہر میں ہر دن رات گناہوں میں گزارنے والا ان معمولات کی برکت سے توبہ کے کلمات پڑھنے کی برکت سے بیعت کی برکت سے وہاں بیٹھا بیٹھا گناہوں سے بچ سکتا ہے تحجد پر آ سکتا ہے نماز پانچ وقت کا پابند ہو سکتا ہے تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا یہاں تو اس سے بہت بہتر محول ہے تو کمی ہمارے اندر ہے ہم پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ذکر کرنے کی کسرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے